بندہ لاہور شہر میں رہتا ہو اور کھانے پینے کا شوقین نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تازہ اور سستی مچھلی کہاں سے ملے گی تو یہ ویڈیو اینڈ تک آپ بغیر سکپ کیے ہوئے ضرور دیکھیں ناظرین اردو بزار سے شالمی والی طرف جو روڈ جاتی ہے اس روڈ پر آپ کو یہ مچھلی منڈی نظر آئے گی یہ روڈ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں مچھلی بنا رہے ہیں جب آپ مچھلی کی خریداری کر لیں گے تو پھر ان لوگوں سے دس روپے فیک کلو کے حساب سے آپ مچھلی بنوا سکتے ہیں لیجئے جناب یہ فرش اور تازہ مچھلی زندہ مچھلی آپ کے سامنے ہے آپ کو یہاں پہ ایک اور بات پتلاتے چلیں کہ جو افراد دس کلو سے کم مچھلی لینا چاہتے ہیں وہ مچھلی منڈی کا روخ ہرگز مت کریں کیونکہ کسی جگہ پر دس کلو سے کم مچھلی نہیں ملتی اور جو افراد دس کلو سے کم مچھلی فروخت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ریٹ وہی ہوتا ہے جو آپ کے علاقے میں مچھلی فروش کا ریٹ ہے تو اگر دس کلو سے کم مچھلی لینی ہے تو آپ مچھلی منڈی مت جائیں دس کلو سے زیادہ لینی ہے تو آپ ضرور جائیں انشاءاللہ بڑا فیدہ ہوگا آپ کو دو ڈھائی کلو والی مچھلی جو آپ کو آپ کے علاقے سے چار سو سے ساڑھے چار سو کے درمیان کلو میں ملتی ہے وہ یہاں پر آپ کو تین سو سے ساڑھے تین سو کے درمیان میں ملے گی اگر آپ دس پندرہ کلو لیتے ہیں تو یقیناً آپ کو اچھا خاصہ فیدہ ہوتا ہے اور ایک اور بات آپ کو بتلاتے چلیں کہ جتنی مچھلی آپ لیں گے ہر سو روپے کے اوپر دس روپے آپ نے آڑتھی کو دینا ہوں گے اور اس کے بعد اگر جب آپ نے مچھلی بنوانی ہے تو وہ دس روپے یا پندرہ روپے کلو کے حساب سے آپ کو بنا دیتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے وہاں پہ دیکھیں گے تو وہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں کہ مچھلی ہم سے بنوائیں اور دس روپے کلو کے حساب سے وہ آپ کو مچھلی بنا دیتے ہیں جیسے آپ بنوانا چاہیں گرل فش کی مچھلی آپ بنوانا چاہتے ہیں وہ آپ کو ویسے بنا دیں گے اگر آپ نے فش فرائی والی مچھلی بنانی ہے وہ آپ کو ویسے بھی بنا سکتے ہیں سالن والی مچھلی بھی آپ وہاں سے بنوا سکتے ہیں دس روپے فی کلو کے حساب سے زیادہ تر افراد چونکہ کالا راہو پسند کرتے ہیں اس لئے آپ کو زیادہ تر مچھلی کالا راہو والی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ مچھلی بنانے والے ہیں یہ دس روپے فی کلو کے حساب سے آپ کو مچھلی بنا کر دیں گے یہاں پر اگر صفائی کا نظام اچھا کر دیا جائے تو تقریباً سارے شہری مچھلی منڈی کا رخ کریں گے اب آپ کو ایک اور فش دکھاتے ہیں جس کو کیٹل فش کہا جاتا ہے اور یہ مناسب دام میں وہاں فروخت ہو رہی تھی یہ دیکھیں یہ وہاں پہ دھائی سو روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے جبکہ یہی فش پانچ سو سے چھ سو آپ کے علاقے میں فروخت ہوتی ہے جب آپ مچھلی منڈی کا رخ کریں گے آپ کو ہر قسم کی مچھلی نظر آئے گی یہ سمندری بام ہے جو کہ آپ کو پانچ سو کے درمیان مل جاتی ہے اور اس طرح کٹر سول کے یہ چھوٹے پیس پڑے ہیں آپ کو کیٹل فش نظر آ رہی ہے وہاں پر اور ملی مچھلی جس میں صرف ایک کانٹا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو چار سو روپے تک مل جاتی ہے جو کہ آپ کے علاقے میں آپ کو چھ سو میں بھی نہیں ملتی جس میں صرف ایک کانٹا ہوتا ہے اس کو ملی مچھلی کہا جاتا ہے وہ آپ کو ساڑھے تین سو سے چار سو کے درمیان بڑا دانا وہاں پر ایزلی اور یہ کٹر سول بہت ہی اس کا لذیذ ذائقے میں یہ بنتی ہے بہت ہی لذیذ ذائقہ ہوتا ہے اس کا یہ کٹر سول تقریباً آپ کو چھ سو سے سات سو روپے کیلو کے درمیان میں بڑا دانا اور تقریباً چار سو سے میں چار سو سے پانچ سو کے درمیان میں آپ کو چھوٹا دانا مل جاتا ہے اس کا بہت امدہ زیقہ ہوتا ہے یہ کمال کی مچھلی ہے اس کا نام ہے کٹرس سول اس کو کٹرس سول کہا جاتا ہے منڈی میں مچھلی کو برف سے ڈھانپا ہوتا ہے اس لئے ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آئے گا آپ جب جائیں وہاں پہ تو آپ وہاں پر بوٹ پہن کر جائیں اور سفید کپڑے پہن کر ہرگز مت جائیں آپ کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں یہ ملی مچھلی کا بڑا دانہ ہے اور اس میں صرف ایک کانٹا ہوتا ہے یہ اگر آپ کوشش کریں گے تو ساڑھے تین سو سے چار سو کے درمیان فی کلو کے حساب سے آپ کو منڈی میں مل جائے گی جبکہ باہر آپ کو چھ سو کے حساب سے ملتی ہے آپ لوگوں نے بولی سنی ہوگی پچانوے کے حساب سے بولی لگ رہی ہے یہ چیڑا مچھلی ہے جو کہ باہر آپ کو ساڑھے تین سو چار سو روپے کے حساب سے آپ آسانی سے لے لیتے ہیں جی یہ سمندری بام کی کٹنگ ہے اور یہ بڑی ہی لذیذ مچھلی ہے اس کا اوپر سے مکمل چھلکہ اتار لیا جاتا ہے سمندری بام سب سے لمبی مچھلی ہے جو منڈی میں سیل ہوتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایسا کور کر کے اور ڈبوں میں پیک کر کے لائے جاتا ہے جی یہ اب سمندری مچھلیاں آگی ہیں یہ پام لیٹ ہوتی ہے پام لیٹ فش یہ سمندری مچھلی ہوتی ہے سمندر میں پائی جاتی ہے یہ کوئی پانچ سو روپے کوئی چار سو کوئی ساڑھے تین سو جس کا جہاں ریٹ فکس ہوتا ہے وہ وہاں پہ سیل کر دیتا ہے یہ دونوں بھی سمندری مچھلی کہہ رہی جاتی ہیں ان میں سے یہ جو لمبی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے اس کو بانگڑا مچھلی کہا جاتا ہے اور یہ دوسری جو گول شیپ میں ہے اس کو جلیبہ مچھلی کہتے ہیں یہ ساری سمندری مچھلیں یہ بھی آپ کو ساڑھے چار سو سے پانچ سو روپے کیلو کے حساب سے مل جاتی ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس طرح کی دلچسپ اور اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاکاللہ